حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقاتم ہے اس سمطن ہے کہ دین نصیت ہے دین خیرخواہی کا نام ہے تو پوچھا گیا کس کے لیے برنہ اللہ کے لیے اللہ کے رسیم کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے قرآن و تمسلیمی کے لیے مسلمان خیرخواہی کا نام ہے مسلمان ہندربی کا نام ہے الفت اور محبت کا نام ہے حالی صاحب فرمانے لگے کہ اللہ کی محبت اس کی یہ بات جو مضبوط تغیر عمل ہے وہ مسلمان سے محبت یہ عمت کو اجتماعیت کیلی ہے اکھتا رہنا ملا ہے عمال بھی ہمیں ایسے دیئے ہیں ہمیں اکھتے رہے ہیں جیسے جماعت کی نماز ہے جمعیت کی نماز ہے اینین کی نمازیں ہیں اور حج کے معاقے پر تو سب مختلف قبیلوں سے قوموں سے ملکوں سے آتے ہیں ایک ہی انداز ایک ہی کام ایک ہی لباس ایک ہی بول اور سب اگھتے ہیں ایک ہی میدان میں یہ امت کو اکھتا رہا سکھایا ہے لے دیں مزاج ادھانے مختلف بنائے ہیں الگ الگ مزاج بنائے ہیں یہاں تک کے دو سگی بھائی ہیں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور کمی مزاج ادھانے ہیں تو مختلف مزاج موالوں کے ساتھ کیسے رہیں یہ بھی سیکھنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے کہ مختلف مزاج والوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں اور الفت و محمد اور پیار کے ساتھ رہیں یہ جو رشتہ ہے لا الہ ان اللہ محمد و رسول اللہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے اتنا قوی ہے اتنا طاقتور ہے کہ خون کا رشتہ بھی اس کے سامنے کم ہے کہ ابو بطر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحب جادی یقین کہتے ہیں رضی اپنے جان مزاج میں کہ سو موقع ہے اور آپ میری دنوار کی نیچے تھے لیکن میں نے باپ سمجھتے شروع کیا ابو بطر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ بیٹا اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا اور تم میری دنوار کی نیچے ہوتے تو میں بیٹا سمجھ کے لئے چھوٹا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنوار سے بچھتے ہیں میں تنوار کے چلا دے برنایا ایک نسال قائم کی کہ یہ جو رشتے ہیں یہ یہ دین کی بنیاد پر ہیں آج جو مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ دھر دھر کے اندر یہ لڑائی ہے چھکڑے ہیں یہ کیوں نہیں ہے پھر آج کے لئے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے میں بدنا ہوں دیکھیں ہمارے دین میں کوئی ظلم کرے تو اس کے بدنا لینے کی اجازت ہے ہم بدنا لے سکھیں لیکن اتنا ہی اتنی ہی مقدار سے جتنا کے ظلم کیا گیا اور اگر اسے جانا کر لیا اس کا مقدر اب وہ مظلم ہو گیا اور ہم ظاہی کرتے ہیں اور در گزر کرنا معاف کرنا اس کی طرقی ہے اب یہ باتیں اس کی مشکل ہیں کہ ہر آدمی نے کہنے لگا ہے جو ہی میں تو ہوں میں بھی کچھ ہوں اور یہ اگر سے جذبہ ہے کہ میں کسی سے کم نہیں اور کسی نے کہا کہ ہمیں اتنا تم جیسے کیا سے تم کرو گے ویسے ہم کم لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں کہ آدمی ضب کرے صبر کرے تحمل مزادی سے کام لے معاف بھی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اقلاف پر ایسی ذہنت فرمائی تھی کہ اللہ حضور قرآن کے دن فرمارے میں یہ آپ اس میں ایسے رحم دل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ ہے وہ کیا وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کو مٹا رہا تھا میں کچھ بھی نہیں میری کوئی حیثیت نہیں اور یہ حقیقت تھی یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو اس کے دل آجی تھی ایک دہا کی مناوٹ دکھاوا دکھانے کے لئے تسنو کہ میں کچھ نہیں میں حقیر ہوں فقیر ہوں میں زدہ ناشیز ہوں اور ایک یہ ہے کہ حقیقت کے اندر اب جب ابو بکر مبی اللہ تعالیٰ نے کن کا حد میں لیتی کاش ابو بکر مبی اللہ تعالیٰ یہ اُن کی دل کی آواز تھی یہ واقعی وہ اپنے اندر کی یہ بات کہہ رہی تھی کاش مومن کی بدن کا بات ہوتا ہے کاش درم کا بات ہوتا ہے اُبھر عبی اللہ تعالیٰ کاش کے میری مانے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا ہے یہ ایسی اونچی ہستیاں ہیں کہ صحابہ اکرام اس زمین کے اوپر امبیاء عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار ابن عزیر بہت ہی پاکیزہ آلہ ہستیاں ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ مبارک سے ان کی تعریفیں مہم کی ہیں اپنی حیثیت کو مٹا دینا مجھے کچھ نہیں چاہتا وَقَالَ اِنَّنِيْنَا مُسْلِمِينَ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اپنے آپ کو ممتاز کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے آلہ سمجھنا یہ وہ گناہ ہے جو یہ سب سے پہلے تائنات میں ہوا ہے ابلیس جب یہ گناہ ہو جاتے ہیں آدمی سے سے میں اچھا ہوں میں بڑا ہوں اور اس کی بڑائی ثابت نہیں ہوتا تھا اب ابلیس نے کہا میں اچھا ہوں اسے خلق ترین امنار وَخَلَقْتَ حُمِنِّنِّ جنرانہ سے پہنچا ہے مجھے آگ سے بنائے اس کو مٹی سے بنائے وہ راگ ناندہ دردہ ہوا نکال دیا گیا اب اس کی وجہ سے اس کے ذریعہ جزبہ پیدا ہوا انتقام کا جزبہ میں آدم آلہِ اسلام اور اس کی اولاد سے بڑھنا لکھا اور اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں بڑھنا ضرور ہوں گا پھر اللہ نے بھی قسم کھائی یہاں وہ میرے مخلص بندے ہیں ان پر والدہ ہو نہیں چلی انتقام کا جزبہ پیدا ہو جاتا ہے میں بدلہ لوں اس نے مرسل یادتی تھی یا اس کی کوئی رکھی مجھے نظر آگئی اب گھر گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے انتقام کا جزبہ یہ انتقام کا جزبہ اتنا برا ہے کہ پھر یہ اس کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ جب عاظب آئے رہی سلام کے دو بیٹوں کے اندر بات آگئی اور یہ کہہ ہوا کہ دونوں اللہ کے یہاں کوئی توفہ رکھیں گے اپنی قربانی رکھیں گے اور اس وقت قبولیت کی یہ علامت یہ نشانی تھی کہ ایک پہاڑی کے اوپر وہ اپنی قربانی رکھتے کوئی ہمیہ رکھتے توفہ رکھتے اقتا کے لئے اور ایک آگ آتی یہ آسمان سے اور وہ کھا جاتی تو جس کو آگ جلا دیتی وہ قبول ہو گیا اور جس کو آسمان سے آگ آتی نہیں جلا دیتی وہ اللہ کے یہاں مضبول نہ ہوا اب حابیل اور قابی قابیل کا قبول نہ جوا اب یہ جو جذبہ ہے ٹونی قبول ہوا گئے اب یہ آدمی کے اندر جو ایک احساس کرتا ہوتا ہے میں ہار گیا میں جیتا کیوں نہیں جب آدمی اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے صحیح کو میں تاجب ہے اس شخص پر جس کو اللہ کی تقدیر کا یقین ہے کہ برحق ہے پھر بھی دنیا میں مصیبتیں وہ شخص پر اٹھاتا ہے وَالْقَدْرِ خَيْلِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ ایمان کا حسطہ بنا دیا ایمان کا جز بنا دیا ہم کہتے ہیں اس نے ہی ہو کیا اس کی وجہ سے یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کل اللہ اتنے عباس روی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے سب جمع ہو جائیں مقصاد پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر مجھتا ہے اور سب جمع ہو جائیں نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر مجھتا ہے اور تقدیر کا کلم حل اس چیز کو لپس چکا ہے جو ہونا ہے پھر کلم اٹھا لیے گئے صحیح سے خوشک ہو گئے جو ہونا ہے سب ہوتا ہے ہم اللہ کی تقدیر و راضی ہونا سیتھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے آپ کسی اور کی طرف منصوب نہ کریں اللہ کی علاوہ کوئی حسین نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں سکتا ہے فیصلہ اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے غلوہ اللہ کا ہے اب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے کیا سوچا کہ ساری محبت ہمارے اببادی بھی اس کی طرف سے اور یہ رکاوٹ ہے ہمارے باپ کی محبت ہماری طرف آئیے یہ رکاوٹ ہے کہ آدمی انسان جب آتے ہیں انتقام کی جزید میں تو کہاں سے پہنچ جاتا ہے اس کو قدر کر دیں اس کو اہتی جگہ چھوڑ کر آجا مر جائے بھائی ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور جس نے ان کی عمر تھی چار سال پانچ سال یوسف علیہ السلام کی اور پور میں ڈال کر آئے اور اس نیت سے آئے تھے کہ مر جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اور ہوتا ہے پھر یوسف علیہ السلام ان کی ساری جنگی اور اللہ نے قرآن میں حرما دیا یہ تو بہتنی سے قصوں میں ایک بہنی قصہ ہے یہ کس طرح سے پھرکویں سے نکال کر انہا نے نصر کے تخت پر بٹھا دیا اور وہ ایک بھائی پھر محتاج بن کے سوالی بن کے ان کے پاس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ترہ ترہ کے واقعات رکھے ہیں بتائیں ہمیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ انتقام کا جذوہ جب آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ آدمی کو کتنا خراب کر دیتا ہے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے ذن میں ذرا بات آ جائے کسی کے لیے قطورت آ جائے یہ انسان کی ترقی کے لیے رکاوٹ بجاتا ہے اب وہ دین کے اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم s.a.s.v. اقلام سے فرمے دیکھو تم لوگوں کی کبھیاں میرے سامنے بیان نہ کیا کرتے ہیں جس کا مفروم ہے لوگوں کی کبھی میرے سامنے بیان نہ کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں جب بشر کے میدان میں اٹھوں تو میرا دلست کی طرح سے سامنے شیخ علی اثمانہ ذکریہ صاحب رحمت اللہ نے ان کے سامنے کسی نے کسی کوئی اقعاد کی فرمائے دے کہ ایسی باتیں نہ کروں میرے سامنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے ان کی مجلس میں کوئی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا تھا اگر کرتا تو اٹھ جاتے کیونکہ غیبت کرنا غیبت سننا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے ایک ہی فعل برابر ہے اور یہ بڑا گناہ ہے گناہ سبیرہ ہے بلکہ فرمایا یہ گناہ سے بھی اشد ہے یہ حقوق اللہ عباد میں آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سسا پہاڑی پر چڑھ کر ایک اعلان کیا اعلان یہ تھا میں آج وہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے پہ بھائیوں سے کہا لا تصریب آلیہ آج کسی کے لیے کوئی ملاوط بھی نہیں ہے در گزر کرنا سر سے نظر کرنا کسی کی کوئی کمی کو تائی سامنے آ جائے اس کی تاغیر پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاغیمات میں ہیں فرمائے یہ اونچے اخلاف ہیں یہ بڑے اخلاف ہیں اور فرمائے جس کا مظہم ہے کہ آزمی اونچے اخلاف کی وجہ سے خسنے اخلاف کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والوں سے جن کو روزہ رکھنے والوں سے سے آگے لکھل جاتا ہے اللہ کو خوش اخلافی پسند ہے اور اللہ چاہتے ہیں ہم اس انداز سے دیکھیں کہ ہم اخلاف برپ رہے ہیں نیزان میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا جب عامال کھولے جائیں گے جو سب سے وزنی ہوگا وہ وہ خوش میں اخلاف ہوں تو آدمی کے اخلاف ترات ہو جاتے ہیں جب آدمی کے اندر کسی نے کوئی زیادتی کر لی کوئی بات کہتی کچھ ہو گیا اب انتقام کا جذب اندر پیدا ہونا کھڑتا رہائی اندر یندر میں بدلہ کہہ سوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو قطع ربی اللہ تعالیٰ نے کسا تشریف دیگا رہی ایک شخص ہوں گیا اور ابو قطع ربی اللہ تعالیٰ نے وہ بھرا بھرا کہنے لگا اب ابو قطع ربی اللہ تعالیٰ اجمال امت ہے اقبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو قطع ربی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما جائے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں ابو قطع کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا پکھائیں اندازہ لگائیں کتنا اونچہ اور اتبار ہے کتنی اونچی ہستی ہے اور ایک شخص ذرا بڑا کہہ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں ابو قطع ربی اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے گی یہ واقعہ اللہ نے ہمارے کی اکمثال کائیں کرتی ہے جب ابو قطع ربی اللہ تعالیٰ ہر انسان کا ایک پیمانہ ہوتا ہے صدر کا فطرت ہے انسان کی ہے ایک عذرت نفس ہوتی ہے ہر انسان کے اندر انسان نے رکھی ہے اور اس پہ رکھی ہے دفاع کیلئے اپنے دفاع کیلئے رکھی ہے ورنہا یہ نہ ہوں وہ در انسانیت میں یہ ہے کہ اگر ایک تھپڑ مارے کوئی تو دوسری آجی اس کی ضرور کرتی ہے یہ ہمارے دین میں نہیں یہ انسانیت میں ہے تو ہمارے فرما ہے اتنا بیٹھا بھی نہ بنو کہ لوگ نکل جائیں اور اتنا کڑوا بھی نہ بنو کہ لوگ تھو میانہ روی اعتدال متوازن تبازن کے ساتھ چلنا اب ابو بطر رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہر مبارک کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ابو بطر رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہیں سنتے رہے ہیں آخر کار کیا ہوا جواب دیا جیسی جواب دیا جناب رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چل دی تو ابو بطر رضی اللہ پیچھے پیچھے اے اللہ کے رسول وہ کچھ اتنا کچھ سناتا رہا آپ خاموشی تھے سنتے رہے میں نے ایک لفظ کہنی ہے تو آپ آسے تو فرمائے جس کا مفروم ہے کہ اے بطر جب وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا ایک فرشتہ انہاں نے مقرر کیا جو اس کا جواب دے رہا تھا میں تو فرشتہ کا جواب سنگا تھا تم نے جواب دے کیا فرشتہ تھا تو میں بھی چاہتا تھا زب سب لینا شبر کرنا ایسے موقع پر ہم سے کہا گیا ہے کون سرے گا جب کی حیثیت کو مٹائے کرتے ہیں میں کچھ بھی نہیں میری حیثیت ہے دو چیزیں ہی ہیں کہ میری حیثیت بن جائے میں ماندار بن جاؤ یہ دوڑوں جس پہ حیثیت ہیں کہ آدمی کو کہیں کا نشو نہ دنیا میں نہ آخر میں میں سب سے ممتاز رہوں آلہ رہوں اوزل رہوں لوگ بجے پہتانے میری تعظیم کریں یہ فرمانہ رہے تھوڑا آگیا جائے ایسے اور تھوڑا سا آگیا جائے جو احبابہ دیشتی برانی سے جگہ بن جائے یہ جو جذبہ ہے میں آگے ہو جاؤں ہم نے جو کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ وحمد و حصور یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے تو کلمہ عبدیت بھی ہے عبدیت اور آپ سے کس کو کہتے ہیں ایک پتنڈی ہے لوگوں کی قسرت سے آبد و رفض کی وجہ سے اس پتنڈی کی جو مٹی ہوتی ہے پسپ جاتی ہے سرمہ بن جاتی ہے وہ جو سرمہ بن گئی مٹی اس کو عبد کہتے ہیں جبریل آرہے ہیں سلام سے شیخ لائے اے اللہ کے حسول آپ چاہیں آپ کو ملک نبیہ بنا دیا جائے دموت کے ساتھ بادشاہت دی جائے یا آپ چاہیں آپ کو عبد نبیہ بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمات نبوت بھی نہیں ہے لیکن عبد النبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ تو فتح عالم تھا کس قسمہ پرسی کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بکرمہ سے باہر آ رہے ہیں ہجرت سے موقع اور فتح مکہ کے موقع پر اپنی اونچنی پر سوار ہیں کسوا پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرد مبارک چکی نہیں ہے اور انفاظ کیا ہیں لا الہ الا اننا وحدا انججا وعدا ونسر عفضا نسر عفضا بندے کی مدد کی یہ نہیں فرمایا ہے رسول اپنے رسول کی مدد کی اپنے نبی کی مدد کی امام الپیاں ہیں سید زند آدم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ دخلی کے کونوں بطا ہیں امت کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اتفاق کی بنیاد کیا ہے آجزی زوازو انکشاری اور افتراک توڑ کی بنیاد کیا ہے بڑائی تقدر کبر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہو اپنے آپ کو مہتاز آدمی یہ جذبہ مجھے مہتاز بنا دے اللہ بس لوگ میری طرف دیکھیں اور میری سنیں میری سمجھیں میری تعدیم کریں بڑائی اللہ کا حق ہے بڑائی اللہ کی صحت ہے بڑائی اللہ کے لیے ہی اللہ کی چادر ہے اللہ اکبر پھر میں سمجھ پہنچوں ونہاں گا پہنچ پہنچ کرتے مالدار بننے کا جذبہ میں مالدار بن جاؤں یہ بھی آدمی کو خراب کرتے اتنے پیسے ہو جائیں بس بے فکر آدمی سوچا نا بے فکری کی زندگی مالدار بن اب بھی اتنے بڑائی اللہ مالدار ہیں نا ان سے پوچھیں جا کے ایک گوڑ تھا پاکستانے بائیس خاندان والے تھے بائیس خاندان چپ سے مالدار تھے ان کی زندنیاں دیکھیں چلے گے دنیاں کس کیسے کس حال میں یہ تحقیق کرنا چاہے گے مالدار بنے ہیں کس حال میں گئے وہ کس قسمہ پرسی میں گئے بے کتی میں گئے لاچاری میں گئے انجام کیا ہوتا ہے جب شاہ فیسر کا شہید ہو گئے تھے تو ایک ہی جہاز میں جا رہی تھے سارے اس کیا سب ناکو جتو صاحب بھی جا رہی تھے ورسی محمد صاحب بھی جا رہی تھے تو ان کی لیے اگر جگہ تھی آگے کتاب پڑھتے ہی جا رہی تھے تو اس کی ناکو صاحب آگے آگے ان کے ساتھ درابر میں پڑھتے ہیں وہ سی کتاب پڑھ رہی تھے کہنے ہٹڑپ کے بارے میں پڑھ رہا ہوں گے ان کی زندگی کے واقعات پڑھ رہا ہوں گے انہوں نے کہنا اس کا انجام بھی پڑھ لیتا ہے انہوں نے اس کا انجام بھی پڑھ لیتا ہے آج مالداری کے جرد سے ایک شخص کا اس کا نام تھا سانہ بار برحافظ انسانی حضور کی خدمت میں وقت رہتا تھا مزید العبی میں تو اگرانا کی کہنے لگا ہوں کہ آدمی کی دعا فرمائنا مجھے مالدار بتا لیتا ہے کیوں میرا ایک بڑوسی مالدار ہے زکاة بھی خیرات بھی اور ایسے مال کو خرش کرتا ہے لوگوں اس شکمت کرتا ہے نبی مالدار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا مقروم ہے نہیں یہ دوہ نہیں ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے اسی دفعہ بھی حضور نے منع کرنا تیسی دفعہ جب اس نے اثرات کیا تو حضور نے دعا ہوا اب یہ مزید سبراہ نکلا ہے ایک دیہار کی بھی دیکھا دو بکنیاں لے کر اب وہ دیہار کی جو جانور ہوتے ہیں شہر میں آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اب رسلیں تھوڑا نہیں اس نے آواز دیئے اللہ کی بندے بھی نہیں مدد کرو یہ دو بکنیاں ہیں سمحالی نہیں جانی ہیں تم لے دو تو میں پاس کے بیسے کبھی اسے باب میں دے دیتا لے دیتا ہے اتنی اندہ نے برکت دی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرف ساتھ رہنے والا ہے اتنی بکنیاں ہو گئیں دور جانا بڑھا شہر کے کنارے اس کی بکنیاں ہو گئیں شہر چھوڑ کی جانا پڑھا اس کی بکنیاں ہو گئیں دور جنگل میں جانا پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسد بھیجا زکاة حضور کر کے لاؤ اب اس نے حضور کا پیغام پہنچایا انہیں چھانٹ چھانٹ کے اپنے بکنیاں نکالی دی اتنی ساری بکنیاں اس نے کہایسا کرو اب تر ملادور کو پاپس میں کل خود حضور کی خدمت میں آؤں گا دے دو تو آپس آگے حضور کو ساری کا روزاری سمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس کا مقروم ہے سال عزت ہو گیا اب اس سے زکاة حضور نہیں کرتی اگلے دن آئے گی حضور نے منع فرمائے تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے آتا رہا منع کرتے رہے حضور کا وصال ہوں گیا پردہ فرما گئے ابو بکر کا دمانہ آگے دیکھ رہا ہے آپ قبول کرنے کا حضور نے قبول نہیں کی تو میں کیسے قبول کرنے کی میں نہیں کروں عمر عضی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آگیا قبول کرنے عمر عضی اللہ علیہ وسلم نے میں نہیں کرنے اس پاس عضی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں اس کا انتقال ہوا کسی نے اس کے نماز جنازہ نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ایک دعا ہے اے اللہ یہ زندہ رب تو مسکینوں کے ساتھ تھے میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ میں شب میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ گھر پہنچے بیوی نے اکلا زی گھر میں پہنکا ہے گھر میں پاکا ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ خوشی کے مارک اوزنے لگے کہ کیا ہو گیا فرمانے لگے میرے گھر وہ آیا ہے جو حضور کے گھر میں رہا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاکے کا ڈر نہیں مجھے اپنی امت پر دنیا کی فردوانی کا ڈر ہے ہر امت کے لیے کتنا ہوتا ہے اور میری امت کا فکرہ مال ہے فرمانے سے بچو یہ حاروت اور معروف ہزارہ جادو بنوائے تھے دنیا اس کا کھر ہے جس کا آخرت میں کوئی دھر نہیں دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ جمع کریں جس کے ضرور یقع یہ دنیا کی محبت اور خطا کی جڑھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی خوش نصیح ہے وہ مزارے کے قابل اس کے پاس مال ہو چیزیں ہوں بچے بھی دھوڑے ہوں جلدی بھی مر جائے بیشہ رونے والے بھی کم ہوں وراثت کا بھی مال جادہ رہا ہوں پر میں یہ تچھا نہیں کچھ نصیح ہے کس وجہ سے یہ دنیا آرزی ہے ختم ہونے والی ہے بڑے بڑے آئے فرحان اس کا انجام کیا بات ہے نمروت سکنگر آزم فاتح دنیا دنیا سے جا رہا ہے اور وسیعت کی دیکھو ہاتھ تو خن سے باہر نکا جائے کیوں دیکھنے سارے دنیا کا فاتح جا رہا ہے خانی ہاتھ جا رہا ہے کتنیا دھوڑی ہی جگہ ہے منصب اہدہ بڑھائی سب آرزی ختم ہونے والی اور انجام کے ایسے بات سے بڑھان جائے یہاں کا مال یہ تو سارے جھگڑے کی جلال چیز ہے یہ مال یہ ہے جھگڑے کی چیز ہے ایسے جھگڑتے ہیں پھر اب وہ سب میئے سب اکھیلیے گھر میں اور لڑائی ہونے لڑائی شروع ہوگی اس لئے نہ مال سے نہ منصب سے جیت اسے لگانا ہے یہ ہمیشہ باوفا ایک اللہ کی ذات ہے باقی سب بے وفا ہیں جس نے اللہ سے جی لگا دیا وہ دنیا کے ذریعے اتنان سے زندگی گزارے کرتے ہیں اللہ کی نام کے بغیر کوئی کام پولا نہیں اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی مصیبت بنتی نہیں اللہ کی قلب کے بغیر کوئی پریشانی دور ہوتی نہیں اللہ کی اتعاد کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں اللہ کی ذکر کے بغیر دنوں کو اتنان نہیں اللہ کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گا نہیں اللہ کی ہرایت کے بغیر کوئی راہ پاتا نہیں اللہ کی وجہت کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں اور اللہ کے حضر کے بغیر جنت میں داخلہ گیا کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اسوائے اللہ کے جس نے اللہ سے لو لگا لیا اور وہ اتنا قدردان ہے اس لئے اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا مجڑے میں لیتا ہے فرشتوں کے مجڑے میں اللہ کا نام لیتے ہیں کوئی چھکے چھکے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے پھر اللہ بھی چھکے چھکے اس کا نام لیتا ہے جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے جو اللہ کا ہے اللہ اس کے اور وہ کہاں ہے وہ تشہر رب سے تیجازہ قریب ہے کہ جانا نہیں ہی دو یہ ساری کائنات یہ دنیا اس کا وجود اللہ کے نام کی وجہ سے ہے اللہ کے نام کی وجہ سے یہ دنیا ایک ہی ہے اللہ کا نام لینے والا یہ زمین پر صرف ایک رہ گیا اس ایک ہی وجہ سے بھی زمین اور آسمان کو اللہ باقی رکھیں گے اور ایک ہی اللہ کا نام لینے والا نہ رہا زمین اور آسمان کو اللہ حفظ فرما دیں گے قیامت آجائے یہ دنیا کی ضرورت نہیں کرے اللہ یہ اتنا بیٹھا نام ہے اور ایس کا سرور ہے اس کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں نے کہا اپنے خلیق کیوں بنا دیا کہ آزمانی فرشتہ آگیا ایسانی شکر کے اندر اللہ ایسے جھوم اٹھے اگراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے کس نہ کیا اللہ کا نام دیا کہ تم نے کیا ایسے نہیں لوں گا اس کے وجہ میں کیا تو یہ جس نے مال مویشی سب تمہاری ایسے اللہ کا نام آر لے دو جب اللہ کا نام لیا پھر ایسے جس کو مجھا جاتا ہے ایسے کب تیار ہوگے کب ایسے ہماری غلام بن جاؤں گا پھر نام اللہ سانگیا کہ اب تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سب سے پھر اللہ کا نام دو میں تو غلام بن جاؤں گا جب تم اندرہ کا نام دو گے تو میں سنو تو فرشتہ نے کہا میں تو ایک فرشتہ ہوں صرف دیکھنے کی آیت ایسے ہمارے نہیں اسے ایک اللہ سے دو لگانا تعلق جوننا لیکن اللہ سے طالب کیسے جڑے گا فرمائے نفس کی مخالفت میں اللہ کی رضا ہے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت نفس کی مخالفت کرنا ہے یہ نفس اندر سے پرقاجے اٹھاتا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یہ نفس نفسانیت سے نکلنا ہے جو نفسانیت سے نکل گیا جس نے اپنے نفس کو قابل کر لیا جو سیٹھ گیا میں اپنے نفس کو کیسے مطی بناؤں رام کیسے کروں اس کو محضرت کیسے بناؤں اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا اس نے کسی اور چیز کی بہترین اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا آج وقت ہے ہمارے پاس ہم سوچیں نیزا بیٹھ کے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کالک اپنا صحیح کر لیا پھر اللہ بھی اس بندے کا اور مخلوق کے ساتھ کالک بھی صحیح جوڑ لیتے ہیں آج جگلے کس بات میں ہیں میں نے اللہ کے ساتھ کالک صحیح ہی جوڑا لیا دور سے آگا پتھر لگے مجھے اس سے پیدے میں دیکھوں پتھر کس نے مارا ہے میں یہ دیکھتا ہوں یہ پتھر مجھے کیوں لگا ہے یہ میرے قصور کی وجہ سے میں قصوروار ہوں آدمی اپنے آپ کو قصوروار سنجھے گناہگار ہوں میں کمزور ہوں ضعیف ہوں اور اس وجہ سے یہ حالات بنے ہیں فلاں نے یوں کر دیا فلاں نے یوں کر دیا فلاں کیا کر سکتا ہے مخلوق مخلوق ہے جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہے گی وہ ہوگا اور اللہ کی چاہت اتنی فرقاتے ہیں اس لئے میں اپنے آپ پر محلوظ کرنی ہوگی شیخ العزیز مہا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے تھے اتنا اللہ اللہ کرو کہ تمہارا نفس مغلوب ہو جائے اتنا اللہ اللہ کرو کہ تمہارا نفس مغلوب ہو جائے حاجی صاحب فرما دے گا حاجی صاحب کسی مرکہ تشکیل ہی فرما اللہ کو اتنا بولو اللہ کو اتنا بولو کہ ہمارے اندر اللہ کا نام سرائیت کر چکے میں ہوں اور اللہ ہو اور درمیانے کو جار نہ ہو ہم اللہ کے غیر سے مکمل طور سے پارے ہو جائے ہیں بے نیاز ہو جائے ہیں کسی نے کہا دل تو ہے سنم آشنا اتنا تجھے ملے گا کیا نماز سے اس دل کے اندر ہم نے مال منصف اہدہ چیزیں نقشے سب بٹھا کر رکھے ہیں اللہ کے کیسے تابع ہو جائے ہیں اس لئے لا الہ الا اللہ پہلے نفی ہے اسواد تو بات میں ہے نفی ہے پہلے اپنے دل کو پاک کرو اللہ کے غیر سے ساتھ کرو اللہ کے ماں سوا سے پھر اللہ دن میں آئے گی مسیدہ نابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم اور غیر کاہم یقجا نہ ہوں گے وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے اور ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے اس بل کو صاف کرنا پڑے گا ساری نافاتی نکالنی پڑے گی پھر اللہ کے ساتھ پرورتالی کو کیا ہے پھر لیکن زندگی کیسے ہوتی ہے پرسکون زندگی دنیا کی بھی اور آخرت میں اس کا دار و بدار صرف ایک بات پر ہے ہم اللہ کے ساتھ اپنے طالب کا درست کریں یہ ہو گیا تو سارا کام باتیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم